میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھے چھوٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسب کیچن کلیکشن اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی کا تو آج ہم بنا رہے ہیں بیف تو بیف بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ گھی گرم کر لیا ہے اور جیسے گھی گرم ہوا اس میں ہم کچھ کھڑے مسائلیں شامل کر دیں گے جو آپ کے پاس ہوں آپ شامل کر سکتے ہیں زیرہ تھا سبز علائچی ہیں یہاں پہ میں نے شامل کی ہیں دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا تھا لونگ دو سے چار تین سے چار عدد کالی مرچیں جو بھی آپ کے پاس ہے آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں صرف بادیاں کا پھول جائے اس کو کم مقدار میں استعمال کریں کیونکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور پھر بچوں کو یہ گھر والوں کا پسند نہیں آتی تو جی جیسی تھوڑے سے یہ گھی میں تھوڑا ہم نے ان کو کٹ کالی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پیاس شامل کر دیئے ہیں دو سے تین عدد میڈیم سائز کے کٹ کر کے رفلی یہاں پہ آپ شامل کر سکتے ہیں تو ابھی ہم پیاس کو یہاں پہ فرائی کریں گے تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے ان تک ووچ کریں تو جی دیکھیں یہاں پہ اب ہم شامل کریں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کے بھنائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے فلیم جو ہے وہ ہم یہاں پہ میڈیم ہی رکھیں گے تو دیکھیں جی تھوڑا سا کلر جو ہے وہ آ چکا ہے یہاں پہ پیاس اور لیسن اور ادھرک جو ہم نے شامل کیا تھا اور اس کے بعد اب ہم اس میں بیف شامل کر دیں گے بیف کو ہم نے واش کر لیا ہے اور بیف کو واش کرنے کے بعد یا کوئی بھی گوش جاب بنا رہے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر آپ کسی چھلنی وغیرہ میں رکھ دیں تاکہ اس کا پانی جو ہے ایکسٹرا وہ نکل جائے تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے شامل کر دیا بیف کو اور اس کا تھوڑا کلر چینج ہونے تک ہم اس کے بھی بھونائی کریں گے تو اس کو آپ چاہیں تو اسی طرح بھی بھون کے اس کو گلا سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا جلدی ہے تو اس کام کو آپ کو کرمی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے حلدی شامل کریں گے سب سے پہلے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے خوشک دھنیا فل ایک ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ شامل کریں گے دادر میچ ٹیسٹ کے لئے شامل کریں گے اور لال میچ کا پورڈر جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک مطلب کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو شامل کر سکتے ہیں اور ان مسائلہ کے ساتھ ہم اس کی کریں گے بھونائی تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے سالن جو ہے اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم نے اس میں ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ دہی ہلکا سا پھینڈ کر شامل کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بھونائی کریں گے دہی کے ساتھ تو دہی یا کوئی بھی وائٹ سیز اب آپ شامل کر رہے ہیں دونج یا دہی تو ہلکی آج کر کے یا بند کر کے ہی شامل کریں تاکہ خراب نہ ہو اور سالن کا ٹیسٹ نہ چینج ہو تو جی یہ یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم اس کی بھونائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے لگا دیا ہے اس کو تھوڑا سا پانی اس ٹائم پہ پانی آپ گرم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تو آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی گلا سکتے ہیں اس میں تقریبا 35 سے 40 منٹ جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں یا 30 سے 35 منٹ بھی لگ سکتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں پہ ککر میں گلا لیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے شامل کر دیا ہے تو دونوں طریقوں سے آپ اس کو گلا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سالن کی لکھ جو ہے وہ کافی اچھی ہو چکی ہے پہلے کی نسبت اور گھی بھی بہت اچھے سے اس نے دوبارہ سے چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے اس کو گھی چھوڑنے کے بعد دوبارہ پانی لگایا تھا اور پھر ہم نے اس کو گلا لیا ہے تو گھو جو ہے وہ بہت اچھے سے یہاں پہ گل چکا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنے تو اس ٹائم پہ اگر تھوڑی مرچ آپ کو کم لگے تو نمک کی جگہ تو آپ نمک ہی استعمال کر سکتے ہیں اور لال مرچ کی جگہ آپ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر تھوڑا کم لگے آپ کو تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی لگائیں گے بہت زیادہ اس کو خوشک نہیں رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ شوربہ ٹائپ لگائیں گے تو بس ہلکا سا پانی لگائے ہم نے یہاں پہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو نہ بھی لگائیں یا اس سے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق تو اب اس میں جیسے بوائل آئے گا تو بس فالن جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کو ہم نے بوائل دے لیا ہے اور اچھے سے فالن جو ہے وہ پک چکا ہے تو یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی مٹ مجھے بھی کم لگ رہی تھی تو تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ بلیک پیپر کا استعمال کر لیا ہے تو بلیک پیپر کا یہاں پہ ہم انٹ پہ استعمال کریں گے کیونکہ اس سے اگر پہلے ہم ڈالتے تو کالر جو ہے وہ سالن کا بلیک ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم نے اسی ٹائم پہ شامل کیا اور اب تھوڑا سا سبز دھنیا اس کے اوپر کٹ کر کے شامل کر دیں گے اس کے بغیر تو سالن جو ہے وہ نہ مکمل ہی لگتا ہے تھوڑی سی سبز مٹیں اور تھوڑا سا درک بھی آپ کٹ کر کے یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر ہم اس کو دم والی فلیم پہ رکھ دیں گے ڈھاپ کے تاکہ یہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے نکل کے آئے اچھے سے نکل کے آئے اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی آپ لوگ یہاں پہ شامل کر دیں چاہیں تو تو تھوڑی کسوری میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا جو چیز آپ کو پسند ہو آپ شامل کر لیں جو نہیں پسند اس کو آپ شامل نہ کریں تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری آج کی ویڈیو کو بھی لائک اینڈ شیئر کریں اور مزید اچھے چھے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اسے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے گا اور آپ میری ویڈیو کا واج کر سکیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ سالن بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنائے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ